ملتے ہیں مارکٹ میں سٹینڈرڈ سیمی ڈیلکس اور سوپر ڈیلکس اب تینوں میں کیا کیا فرق ہوتا ہے یہ میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا اب ہم بات کر لیتے ہیں اپنے فرس بیٹ کے بارے میں جو کی ہے سٹینڈرڈ بیٹ سٹینڈرڈ بیٹ میں جو بنانے کے لیے مٹیر ہے جس کو یوز ہوتا ہے وہ ایم ایس پائپ ہوتا ہے اور جو اس کی ٹاپ بنتی ہے وہ ایم ایس کی شیٹ کی بنتی ہے اس کا جو سرائز ہوتا ہے وہ ساڑھے چھے پوٹ آپ کو اس کی لمبائی ملے گی اس کی چوڑائی آپ کو تین فٹ ملے گی اور جو اس کی زمین سے اس کی ہائٹ ہوتی ہے وہ ڈیڑھ فٹ ہوتی ہے اس کا جو ٹاپ ہوتا ہے وہ فور سیکشن میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہیڈ سائٹ ایک ہوتا ہے فٹ سائٹ اور ایک ہوتا ہے آپ کا نی سائٹ اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ آپ ریز کر سکتے ہیں 0 to 75 دگری with the help of crank اور جو اس کا فٹ سائٹ ہوتا ہے اسے بھی آپ ریز کر سکتے ہیں 0 to 35 دگری with the help of crank جب آپ اپنے پیشن کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں یا پھر اس کو آپ سٹنگ پوزیشن میں بٹھانا چاہتے ہیں تو آپ ہیڈ سائٹ کو ریز کر سکتے ہیں 0 to 75 دگری تک اور اگر آپ اپنے پیشن کے اگر آپ کی پیشن کا نی آپریشن ہوا ہے یا پھر ان کے نی میں پین ہے تو آپ اپنے لیک پوشن کو جو ہوتا ہے اس کو آپ ریز کر سکتے ہیں 0 to 35 دگری تک جہاں بھی وہ کمفرٹیبل ہوں اگر ہم بات کریں اس کی ہیڈ پینل اور فوٹ پینل کی تو وہ پائپ سے بنتی ہے اور وہ زیادہ اٹریکٹیب نہیں ہوتی بہت ہی سمپل دیزائن ہوتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اپنے دوسرے بیڈ کے بارے میں جو کہیں سیمی ڈیلکس بیڈ اس کو بنانے کے لیے جو مٹیریل یوز ہوتا ہے وہ ایم ایس کا ہوتا ہے اور جو اس کی ٹاپ ہوتی ہے وہ ایم ایس چیٹ کی بنتی ہے یہ بھی فور سیکشن بیڈ ہوتا ہے اس کا بھی آپ ہیڈ اور فوٹ سائٹ ریز کر سکتے ہیں سیونٹی فائیب اور تھٹی فائیب ڈیگری پر اب اگر ہم بات کریں اس کی ہیڈ اور فوٹ پینل کے بارے میں تو اس میں آپ کو ایسے اس کا پائپ ملتا ہے اور بیچ میں آپ کو ملتی ہے لیمنیٹیڈ گوٹ اس میں آپ کو سائیڈ ریلنگ کا بھی اپشن ملتا ہے وہ اپشنل ہوتی ہے اگر آپ اسے لگوانا چاہیں تو لگوا سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ بینہ اس کے بھی لے سکتے ہیں اس میں آپ کو ریلنگ کا بھی اپشن ملتا ہے اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے پیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موف کر رہے ہیں تو آپ ریلنگ اوپر کر دیجئے اس رسل ہے کہ آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ نیچے نہیں گرے گا اس میں آپ کو تین ٹائپ کی ریلنگ ملتی ہے ایس ایس کی ایلمنیم کی اور ای بی ایس کی ای بی ایس جو ہوتا ہے وہ پلاسٹک ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اپنے تھرڈ بیٹ کے بارے میں جو کہ یہ سوپر ڈیلیکس اس کا جو فریم ورک ہوتا ہے وہ ایم ایس سے بنتا ہے اور جو ٹاپ ہوتا ہے اس کی ایم ایس چیٹ سے بنتی ہے اس کا جو ہیڈ پوزیشن ہے آپ 0 to 75 ڈگری تک ایڈیس کر سکتے ہیں with the help of krank اور جو فوٹ پوزیشن ہوتی ہے وہ بھی آپ اس میں ایڈیس کر سکتے ہیں 0 to 35 ڈگری جو اس کی ہیڈ پینل ہوتی ہے وہ ای بی ایس پلاسٹک سے بنتی ہے اور وہ ایمپورٹڈ ہوتی ہے اور اگر ہم بات کریں ریلنگ کی تو اس میں بھی آپ کو کولیپسیبل ریلنگ کی اپشن ملتے ہیں جس میں آپ کو ایس ایس کا ملے گا الوینیم کا ملے گا یا پھر ای بی ایس اگر آپ لینا چاہیں ای بی ایس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بیڈ ہوتا ہے وہ کافی اچھا اور اٹریکٹیو دیکھتا ہے ہاتھ کریں اس کے ویل کے بارے میں تو آپ اس میں ویل بھی لگوا سکتے ہیں اس میں آپ کو دو ٹائپ کے ویل کا اپشن ملتا ہے پلاسٹک ویل اور ربڑ ویل اور اس میں سائزز کا بھی فرق ہوتا ہے جیسے چار انچی کے بھی ویل آتے ہیں اس میں اور پانچ انچی کے بھی ویل آتے ہیں لیکن اگر آپ گھر کے پرپس سے یوز کر رہے ہیں تو آپ اس میں چار انچی ویل لگوا سکتے ہیں پلاسٹک کا لگوانا چاہتے ہیں تو پلاسٹیکہ لگوا سکتے ہیں نہیں تو آپ روڑگی بھی ہوگا سکتے ہیں موسیقی موسیقی تو تین فاؤلر بیٹ ہوتے ہیں جو مارکٹ میں آتے ہیں اور ان کی سپیسیفکیشن بھی میں نے آپ کو بتائیے اگر ہم مین میں ڈیفرنس دیکھیں تو صرف پینل کا ہی اس میں فرق ہوتا ہے اگر ہم تین ہوں فاؤلر بیٹ جو ہوتے ہیں وہ سیم ہیں اور انکیں سپیسیفکیشن بھی سیم ہوتی ہے فرق صرف اس کی پینل کا ہی ہوتا ہے کسی میں ای بی ایس پینل ہوتا ہے کسی میں ایس اس پینل ہوتا ہے کسی میں ایم ایس پینل ہوتا ہے اگر ہم ویل کی بات کریں تو ایس ویل آپ آپ آپشن رپڑ ویل یا کاسٹک وین اور ر li financing کے اگر ہم بات کریں تو آپ ایم ایس کی ریلنگ د consequence ایلنیم کی بھی لگا سکتے ہیں ایس ایس کی بھی لگا سکتے ہیں اور ای بی ایس کی بھی لگا سکتے ہیں آپ اس میں کتنا انویس کرنا چاہتے ہیں اس پر بھی یہ سب چیزیں ڈپینڈ کرتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کری میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر اس سے لیٹڈ کوئی بھی کوشن آپوں سے پوچھنا چاہتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں اگلے بلاغ میں